اس پینل میں جو تیسرے اہم مہمان شامل ہیں وہ ہے مولانا سعید انور قاسمی آپ دارالون دیوبند کے سابق استاز ہیں اس کے علاوہ جامعہ ملیا اسلامیہ سے نکلنے والی میگزن اسلام اور اثر جدید کے اسسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں حالات حاضرہ پر آپ کی گہری نظر ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس موضوع پر ان کے خیالات بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں بسنے والے یا دنیا کی کسی بھی خطے میں اس ملک کے باشندے موجود ہیں ان کو ہم اپنے دلی گہرائیوں سے آج یوم آزادی کی مبارک بات دیتے ہیں ہم اللہ ٹائمز کو بھی اس مبارک پروگرام کے انعقاد کی مبارک بات دیتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمارے لئے وہ سرزمین مقدر کی ہے جو بلا شبہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پرکیف ہیں کسی نے کہا تھا یہاں تو زندگی ہی زندگی محسوس ہوتی ہے یہی لگتا ہے جیسے ذرہ ذرہ سانس لیتا ہو کہ مٹی بھی یہاں کی شبنمی محسوس ہوتی ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی مبارک معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سرزمین میں پیدا کیا رہی بات آزادی کے حصول کے بعد بہتر سالوں کا ذکر یا اس کے اچیومنٹس تو بہت ساری باتیں ہمارے نگاروں کی طرف سے اور موجود حضرات کی طرف سے آئیں میں سید قاسم صاحب کی باتوں سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور یہ شیر ارز کرتا ہوں کہ ہے جس تجو کہ خوب سے ہو خوب تر کہاں ہے جس تجو کہ خوب سے ہو خوب تر کہاں اب دیکھئے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں تو یقیناً ہمیں ماضی کی تابناک تاریخ کو کہ ان پہلووں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے جن سے ہمیں تعاون اور مدد ملتا ہو اور ان چیزوں سے ان بوجھ کو ان پریشانیوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں ہر دم ڈستنے کی فراق میں موجود ہو لا احمل تیار کرنی چاہیے اور ایک روشنی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت ساری باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ علم کی طاقت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے اور جس سے انکار نہ ابھی ہو سکتا ہے نہ مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے تعلیم کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اور یہ مسئلہ ہم کسی دوسرے کے سپرد ہرگز نہیں کر سکتے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے ساٹھ ستر سال پہلے ہندوستان میں بسنے والے جتنے بھی ہیں سب کی بنیادی تعلیم کا مرکز ہمارے ہی ادارے ہوا کرتے تھے اور وہی سے پڑھ کر یہ لوگ نکلے ہیں آج ہماری کوتاہیوں کمیوں جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات سے جو موقع بدلہ ہے صورتحال بدلی ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنے میں کوئی قباہت نہیں محسوس کرنی چاہیے علم کی روشنی جہاں بھی ملتی ہو وہاں جانا چاہیے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو پھر سے اس جگہ پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح سے ہمارے اہل وطن نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے اور جس موقع تک پہنچ گئے ہیں جناب قاسم سید صاحب یا سید قاسم صاحب نے فرمایا ہے کہ مدارس کو مقاتب کی اور مساجد کی طرف ہمارے قوم کی بڑی توجہ رہی ہے میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں کہ بہت مختصر سی کوشش اور اپنی مالیت کا بہت مختصر حصہ دے کر ہمارے حضرات چاہے وہ بیورکرینٹس ہو چاہے وہ بزنس مین ہو چاہے جس حیثیت کے بھی ہو وہ اپنے آپ کو ایک عظیم فریضے سے الگ کر لیتے ہیں جو مدارس اور مساجد کو ملتا ہے وہ بہت معمولی ہے اس سے بڑی ذمہ داری ان پر آئید ہوتی تھی کہ وہ قوم کی تعمیر اور ترقی میں خاص طور سے تعلیمی ترقی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے اور اپنے ادارے اور اپنے انسٹیوٹ سنٹرز اور مراکز قائم کرتے وہاں جو کہ قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو مدارس قائم کر دی ہے مقاتب قائم کر دی ہے اور مساجد میں ہمارا صرفہ ہوتا ہے ہم تجزیہ کر کے دیکھیں کہ ہمارے جو حضرات یہاں خرچ کرتے ہیں ان کا ریشیو اور تناسب کیا ہے یا پھر وہ مقدار کیا ہے اور کس صلاحیت کے وہ مالک ہیں مجھے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت و آسیہ کی ایک بات یاد آتی ہے میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا میں چودہ پندرہ سال کا تھا علیہ آباد کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حضرت کا اثر کہ شہر کی جتنے معزز انٹیلیکچولز تھے سبھی آپ کے اردگر ایسے جمع ہوتے تھے جیسے شہد کی مکھییں جمع ہوتی ہیں پھولوں کے اردگر وہ نظارہ مجھے آج بھی آتے وہ منظر اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی باتوں میں اتنا اثر تھا لوگوں کو ماننے کا جذبہ بھی تھا اس اجلاس میں جو اہم بات مجھے آج تک سٹرائک کرتی ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سرمایہ داروں کو بلایا اکٹھا گیا جو جس صلاحیت کے بھی ہیں ان کو اکٹھا گیا فرمایا آپ کے کتنے بچے ہیں دو دو کو تعلیم دلاتے ہو ایک اور بچہ لو تمہارے تین بچے ہیں آج سے اور اسی مجلس میں پچاس ایسے لوگوں کو کھڑا گیا اور ان کے حوالے ایک غریب بچہ گیا اور ان کی تعلیم کا نظم و نسک کیا ایسے افراد کی آج سخت ضرورت ہے جہاں بھی ہمارے حضرات علماء اگرام اس ملک میں ہیں جو اس حیثیت کے ہیں میری ان سے معدبانہ گزارش ہیں کہ آپ آگے بڑھئے اور اس طرح کے محول کو پیدا کیجئے اور جو ہمارے لئے اپورچنیٹیز ہیں جو ہمارے لئے مواقع ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور یقین جانئے کہ ہمیں اس ملک میں ہر سہولت حاصل ہے اور جو شکایات ہیں وہ بھی اپنی کمیوں کی بدولت ہے میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جمہوری نظام کے جو چار ستون ہیں اس چاروں ستون میں سے جو ایک ستون میڈیا ہے بھائی سید صاحب نے فرمایا کہ میڈیا کیوں ہمارے ایشوز کی وقالت کریں کیوں ہمارے معاملے کو سامنے اٹھائیں میں میڈیا سے بھی معدبانہ ارز کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا بڑا ہاؤس ہے آپ نے بڑے سمایہ اس پر خرچ کیے اور آپ کے بڑے بیک اپ کے لوگ ہیں لیکن کیا آپ انسانیت کو بھی بھول جائیں گے کیا مسلمانوں پر اٹیک کرتے کرتے آپ انسانیت کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیں گے کیا ان کے جو کوئر ایشوز ہیں انسانیت کے اس کو بھی بلا دیں گے اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھئے کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی آپ ظلم کے چلن کو چھوڑ دیجئے آپ اپنے سرمایہ داروں کو کنارہ کیجئے انسانیت کے ایشوز کو سامنے لائیے مجھے امید ہے کہ میڈیا کے لوگ اس جانب توجہ دیں گے تاکہ ملک کی سلامتی اور اس کے صحت میں اضافہ ہو اور یہ ملک چمن کی طرح ہمیشہ چمکتا اور دھمکتا رہے یہی میری دعا ہے اور عارضو ہے وآخر دعوانہ ملک ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے